موسیقی آکستانی ڈراما سیریل اندیرہ جالا میں جعفر حسین کا لازوال کردار ادا کر کے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے جمیل فقری پندرہ ستمبر 1946 کو لہور میں راوی روڈ کے علاقے کے ایک دیندار حافظ علی محمد کے گھر پیدا ہوئے ان کی والدہ حاجن بی بی کے نام سے راوی روڈ میں جانی جاتی تھی آپ کی والدہ بہت سی خواتین کو نماز روزہ قرآن پاک کی دینی تعلیم سے بہرابند کروا چکی تھی آپ کی والدہ حاجن بی بی جب تک حیات رہی ہر جمعے کو اپنے گھر درود و سلام کی پاکیزہ محفل کا انتقاد کرتی رہی جمیل فقری صاحب کو بچمن میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ حاج کی سعادت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا جمیل فقری صاحب کا اصل نام محمد جمیل تھا جمیل فقری صاحب 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 دل، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے غم غصار انسان تھے وہ ملنے والوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور مروت کے ساتھ ملتے تھے جمیل فقری صاحب نے جب اپنی ابتدائی تعلیم اکمل کی تو اس کے بعد روزگار کے حصول کے لیے انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان کو جوائن کر لیا جمیل فقری صاحب نے انیس سو ستر کی دہائی میں اتر شاہ خان کے سٹیج ڈرامے اندر آنا منہ میں اداکاری کر کے شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا انہوں نے اپنے کاریئر کے شروع میں وابڑا ہاؤس آلٹوریم اور الہمرا آرٹس کونسل ہور میں تھیٹرٹ میں کام کیا جمیل فقری صاحب نے اپنے دور کے جن مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کیا اگر بات کریں جمیل فقری صاحب کے مقبول ڈرامو کی تو ان میں شامل ہے ڈراما سیریل وارس جو کہ انیس سو اناسی میں نشر ہوا ڈراما الف نون جو کہ انیس سو کیاسی اور بیاسی میں نشر کیا گیا اس کے علاوہ آج کا کھیل ڈراما الف لیلہ جیل زخیرہ اندوزی ایک محبت صوف سانے اندیرہ جالہ تانے بانے دلدل اور بندل شامل ہے مگر اندیرہ جالہ ایسا ڈراما ہے جس نے جمیل فقری صاحب کو ملک گیر شناخت دی جمیل فقری صاحب نے اگرچہ سٹیج پر کافی کام نہیں کیا لیکن وہ سٹیج کے بدلتے ہوئے رجان اور اس میں استعمال ہونے والی نازیبہ زبان اور غیر اخلاقی حرکات سے مطابقت پیدا نہ کر سکے جس کی وجہ سے سٹیج پر ان کا کام سنجیدہ نویت کے ڈرامو تک محدود رہا اگر ان کے سٹیج کے مشہور ڈرامو کی بات کریں تو ان میں زبان دراز اور لہور بائی پاس کے نام سرے فقری صاحب نے ایک پنجابی سیریل میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا دلانے بوہے اس کے علاوہ جمیل فقری صاحب پچاس سے زیادہ فلموں میں بھی اداکاری کے جہور دکھا چکے تھے جن میں مسکراہت اور فلم دیوانے دو خصوصاً قابل ذکر ہے اداکار صداکار جمیل فقری کو شاعر ساگر صدیقی سے خاص لباؤ تھا ساگر کی یاد میں لہور میں جہاں اور جب بھی کوئی تقریب منققت ہوتی فقری صاحب ساری رات وہاں مجود رہتے لیکن پھر وہ وقت آیا جب زندگی سے برپور یہ مسکراتا چہرہ مسکراہت بھول گیا ستاروں بری آنکھوں کی چمک مان پڑ گی اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کے بڑے بیٹے چھتیس سالہ علی عیاز فقری جو کہ آٹھ سال سے امریکہ میں قیام وزیر تھے فروری دوہزار نو میں جب کچھ دن تک ان کے بیٹے کا فون نہ آیا تو جمیل صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی ان کے گھر والوں نے امریکہ میں اپنے بیٹے کے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کیا لیکن علی عیاز فقری کے بارے میں ان کو کسی قسم کی معلومات نہ مل سکی اور پھر کسی نے خبر دی کہ ان کا بیٹا امریکہ میں کہیں گم ہو گیا ہے اور ٹریس نہیں ہو رہا جمیل صاحب کا دن کا چین اور رات کی نیت غائب ہو گئی آپ کے اہل خانہ کے مطابق 7 دسمبر 2010 کو انہیں اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا علی عیاز فقری اگوا ہو گیا تھا اگوا کا سنکا جمیل صاحب سناٹے میں آگے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو کسی سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس پریشانی کی عالم میں انہیں ایک اور خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو نہائید صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا ہے جس کے بعد ان کے بیٹے کی لاش کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی ہے رپورٹ کے مطابق اس لرزہ خیز واردات کا محرک ملوم نہیں ہو سکا جمیل صاحب پر یہ خبر بجلی بن کر گری اور پھر مقامی میڈیا میں جمیل فقری کے بیٹے کے لا پتہ ہونے کی خبریں نشر ہونے لگ گئیں جس کے بعد امریکہ میں مجود پاکستانی سفارت کھانے کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارت کھانے نے جمیل فقری کے بیٹے علی ایجاز کی موت کی تصدیق کر دی اور ان کی میئیت کو پاکستان لانے کے لیے انتظامات کیے بلاخر سوڑہ دسمبر دوہزار دس کی رات نیو یارک سل ہور کی فلیٹ نے ان کے لکھتے جگر کو لایا گیا جمیل صاحب کے صبر اور حوصلے کو اسلام جو اپنے بیٹے کی میئیت وصول کرنے خود ائرپورٹ پر مجود تھے جمیل صاحب کا دوسرا بیٹا شہباز فقری بھی میئیت کے ہمراہ تھا اور اس موقع پر وفاقی وزیر سینیٹر رحمان ملک اینکی ام کے رحمہ اروح اسطار اور پپس پارٹی کے سیکٹری جنرل جہانگیر بدر بھی ائرپورٹ پر مجود تھے آپ کے بیٹے علی ایاز فقری کو اگلے دن لاہور کے قبستان میانی سار میں سپردے خاک کر دیا گیا تھا اس سانیہ نے جمیل صاحب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا آپ کو پہلے سے ہی دل کا آرزہ لاحق تھا اپنے جوہان سالہ بیٹے کی موت کے غم میں اندر ہی ہی اندر گلتے رہے وہ کافی پریشان اور خموش رہنے لگے ان پر فالج کے دو حملے ہوئے اور پھر جب کتیس مئی دوہزار گیارہ کو ان کو فالج کا دوسرا اٹیک ہوا تو انہیں فوراً لاہور کے میو حسطال میں داخل کرا دیا گیا دماغ کی شیران پھٹ جانے کے باعث وہ کامہ میں چلے گئے پھر ان کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا اور نو جون دوہزار گیارہ کو وہ اسی حالت میں اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے جمیل صاحب کو لاہور کے قبستان میں ان کے بیٹے علی جاز فقری کے پہلوں میں دفنایا گیا جمیل صاحب کی خدمات کو سرہتے ہوئے چودہ آگست دوہزار دو کو صدر پاکستان نے انہیں تمگائے برائے خسنے کارکردگی سے نوازا اس کے علاوہ انہوں نے نگار وارڈ بھی حاصل کیا اور فلم کا نام تھا یہ زمانہ اور ہے اس فلم میں آپ نے بہترین مزائیہ اداکاری کی تھی دوستو جمیل فقری صاحب نے چالیس سال فلم سٹیج اور ٹی وی پر اپنی اداکاری سے باخلاق انسان تھے ایکشن کومنٹی کرتے ہوئے کبھی ان کی زبان سے غیر اخلاق کی الفاظ ادا نہیں ہوئے فردوس عمال اور مستانہ سمیت لا تداد اداکار سٹیج پر انہوں نے مطارب کرائے وہ ہر مشکل اور آڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کی مالی انداز بھی کرتے تھے انہوں نے پاکستر ٹیلیجن پر صرف ایک ہی مرتبہ گلوکاری کی جس میں انہوں نے امیر خسرو کا کلام گایا تھا آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ اطاف فرمائے آمین موسیقی موسیقی دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پساند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی